اب شریفوں کے ساتھ شادی کرنا عورت گوارا ہی نہیں کرتی ہے وہاں بدماش ہونا چاہیے موٹر ہونا چاہیے کار ہونا چاہیے اس کے گھر میں شراب ہونا چاہیے کواب ہونا چاہیے کھانے کے لیے یاشی کے لیے پیسہ ہونا چاہیے تو میں اسے شادی کروں گی تو پھر گھر میں بیٹھی رہیں گی نا 35-40-40 سے علکے لڑکے میں بتاؤں گا جن کی شادی نہیں ہو رہے کیوں وہ شریف ہیں میرے نبی کی سابزادی کی شادی دیکھ لو کہ کیسے علی کے ساتھ بوریاں تھی بوریاں پیننے کے لیے کپڑا نہیں تھا جسم میں جب ان کی شادی ہو گئی تھی پچھلے دور میں ایک گاؤں کے اندر تین سے چھے لڑکیاں جوان تھی اس کے اندر اوپر پتھر برسنا شروع ہو گئے تھے تو جو 35 سال کی عورت گھر میں بٹھائی ہو اس کا گھر میں بائی ہے اس کا باپ ہے اس کا کوئی بھی کفیل ہے کسی مولوی سے پوچھ لینا کہ اس کے اوپر ایک مینے کا ایک قتل واجب ہو جاتا ہے خواتین کا تو یہ کہنا ہے کہ دوسری شادی نہ کریں ایک ہی شادی ہونی چاہیے یہ ایک کروڑ جو فالتو ہو چکی ہے پھر وہ کہاں جائے گی پھر کیسے شادی کرے گی اگر مرد کے ساتھ دو شادی نہیں ہوگی تو مرد تو کم ہوگے کوئی جاز میں مرتا ہے کوئی کلب میں مرتا ہے مرد ہو یا عورت ہو جب وہ بالغ ہو جائے اس کو شادی کر لینی چاہیے اور اس کے کفیل کا یہ حق ہے کہ اس کو شادی کروائے بیٹے کو بھی اور بیٹی کو بھی ایک مرد کو کتنی شادی کرنی چاہیے بھائی صاحب ایک مرد کو جہاں تک شادی کا تعلق ہے وہ دو بھی کر سکتا ہے تین بھی کر سکتا ہے اور چار بھی کر سکتا ہے قانی یہ ہے کہ شادی کرے گا کیسے جبکہ جائز اور اس کے چکر میں دنیا لگی ہوئی ہے مہر کے چکر میں چھے چھے آٹھ آٹھ لاک رپیہ مہر کر رہے ہیں لوگ ادھر جائز مانگ رہے ہیں لڑکی والوں سے تو شادی اسی لیے تو یہ آپ کو نے دیکھا ہوگا کہ کوئی سروے سے علاوہ بھی ہم اپنے گاؤں میں مالے میں اپنے آس پڑاس میں جو ہے نا وہ نگاہ ڈالے تو لڑکیاں اور لڑکے گھر میں بیٹے ہوئے ہیں اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ ابھی ہماری گورنٹا پاکستان نے جو ہے نا وہ پیبلک کو بہت ریلیف دیا ہوا ہے اس کی وجہ سے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ شادی کر لے کیونکہ شادی کے لیے ابھی بارہ سے پندرہ سے ٹھارا لاکھ روپیاں چاہیے اب ٹھارا لاکھ کوئی آٹا خرید کے کھائے گا یا ٹھارا لاکھ لائے گا اس کی مہن وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں سے دین کا دوری ہو گئی ہے دین کی دور ہو گئے ہیں نہیں تو میرے نبی کی سابزادی کی شادی دیکھ لو کہ کیسے ہوئے حضرت علی کے ساتھ بوریاں تھی بوریاں پیننے کے لیے کپڑا نہیں تھا جسم میں جب ان کی شادی ہو گئی تھی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معلوم ہوا کہ میری بیٹی تین دین سے جوانت ہے انہوں نے گھر میں مچال مچھا دیا کہ میرے کو بتایا کہ انہوں نے اس کا رشتہ دینا تھا ابھی دیکھو پینتیس یا چالیس سال کی عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے پینتیس سال کی عورت جو ہے ہمارے اوپر تو ابھی پتھر برسیں گے پتھر پچھلے دور میں دیکھیں کسی علماء سے پوچھیں کہ ایک پچھلے دور میں ایک گاؤں کے اندر تین سے چھے لڑکیاں جوان تھی انہوں کے اندر اوپر پتھر برسنا شروع ہو گئے تھے پتہ نہیں ہمارے کوئی نبی کے صدقے پتھر کیوں نہیں برس رہے تو جو پینتیس سال کی عورت گھر میں بٹھائی ہو اس کا گھر میں بائی ہے اس کا باپ ہے اس کا کوئی بھی جو ہے نا جو اس کا کفیل ہے کسی مولوی سے پوچھ لینا کہ اس کے اوپر ایک مینے کا ایک قتل واجب ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے اسلام کا نام ہی نہیں ہے بس اے بی سی کے پیچھے لگا کہ انگریز نے ہمارا سب کو چھین لیا ہمیں برباد و تباہ و برباد کر دیا صرف اے بی سی کے پیچھے لگا لیا ابھی کسی کو پوچھو جنازہ پڑھنے کا اس کو نہیں معلوم ہے جنازے کا کسی کو پوچھو آگے جنازہ رکھا ہوا پتہ نہیں مرد کا ہے عورت کا ہے بچی کا ہے بچے کا کس کا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے گھر چلے جاتے ہیں لوگوں کو یہ نماز جنازہ بھی سکھائیں اور یہ باتیں ان کو بتائیں کہ یہ لڑکیوں کو ان کے ساتھ ظلم و جبر کیا جا رہا ہے یہ گھر میں بٹھائی ہوئی سرکی پوڈر کر کے بٹھا رہے ہیں بھائی ادھر سے سعودیہ سے امریکہ سے ادھر ادھر سے ڈالر بھیج رہا ہے وہ سرکی پوڈر بھائی اس کو شادی کر کے دے تو اس کو یہ جنم میں لے جائے جی کہ تیر کو جنم کے اندر لے جائے گی کیا وجہ ہے جو 35 سال سے زائد امر کی خواتین بھی جو ہیں وہ ایک کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہیں پاکستان میں جن کی شادی نہیں ہوئی اس کی وجہ مین کیا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہی مین وجہ یہی ہے ابھی جو بدماش ہیں رشتہ داری ان کے ساتھ کی جاتی ہے شریف لوگ شریف ایسے لڑکے بھی ہیں 35-40-40 سال کے لڑکے میں بتاؤں گا جن کی شادی نہیں ہو رہے کیوں وہ شریف ہیں اب شریفوں کے ساتھ شادی کرنا عورت گوارہ ہی نہیں کرتی ہے وہاں بدماش ہونا چاہیے موٹر ہونی چاہیے کار ہونی چاہیے اس کے گھر میں شراب ہونا چاہیے کواب ہونا چاہیے کھانے کے لیے یاشی کے لیے پیسہ ہونے چاہیے تو میں اسے شادی کروں گی تو پھر گھر میں بیٹھی رہیں گی نا اگر دوسری شادی کرنا چاہیے تو دوسری شادی پہلی بیوی سے پوچھ کے کرنی چاہیے اجازت لینی چاہیے اجازت لینی بھی چاہیے اگر یہ نہیں ہے تو یہ علماء اکرام بتا سکتے ہیں میرے کو اس سوالے سے کوئی اتنا معلوم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بغیر اس کے جو ہے نا گھر میں پھر لڑائی جگڑا پیدا ہوتا ہے نا خواتین تو خواتین کا تو یہ کہنا ہے کہ دوسری شادی نہ کریں ایک ہی شادی ہونی چاہیے یہ خواتین پھر ایک کر لیں نا جو ایک کروڑ جو فالتو ہو چکی ہے وہ پھر کہاں جائے گی پھر وہ کہاں جائے گی پھر کیسے شادی کرے گی اگر مرد کے ساتھ دو شادی نہیں ہوگی تو مرد تو کم ہوگے کوئی جاز میں مرتا ہے کوئی کلب میں مرتا ہے کوئی جناب علا فوج کے اندر جا کے مر جاتا ہے کوئی اکسیڈنٹ میں مرتا ہے تو بیواؤں کی تعداد کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ بیواؤں اور وہ روڈ پہ مانگتی پھر رہی ہے کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کا پتہ کریں کہ ان کو کیا پرابلم ہے یہ روڈ پہ ماری ماری کیوں پھر رہی ہیں کچھ تو لوگوں کا کاروبار ہے اور کچھ مارے مارے پھر رہے ہیں شادی جو ہے وہ کس عمر میں کرنی چاہیے میں نے آپ کو بتایا ہے مرد ہو یا عورت ہو جب وہ بالغ ہو جائے اس کو شادی کر لینی چاہیے میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں کہ میں نے کسی بھی مجبوری سے تکلیف سے خوشحالی سے میں نے آپ کے اپنے دو بیٹے جب تیار ہوگے میں ان کی فوراں شادی کرا دی کیونکہ میرے کو یہ جنم نہ لے کے جائے تو ہر موالدین کا ہر بڑے بھائی کا اور اس کے کفیل کا یہ حق ہے کہ اس کو شادی کروائے بیٹے کو بھی اور بیٹی کو بھی آپ کی اپنی شادی کتنی عمر میں ہوئی تھی میری شادی بھی اسی عمر میں ہوئی تھی اور میں نے گیج رکھ کے جس عمر میں میں نے شادی کی اسی عمر میں بیٹو کو شادی کرائی میری عمر بائیس سال تھی میرے بڑے بیٹے کی عمر بائیس سال ہوگی اس کی شادی کرا دی اس سے چھوٹے بیٹے کی عمر بائیس سال ہوگی اس کی کا اپنا ہے یہ تو ہم مسلمان ہیں ہم کو معلوم ہے کہ رزق تو اللہ دیتا ہے یہ تو ایراد بھی کہتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں تو اس پر پیرا دینا چاہیے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کے عدائت دے اور صحیح مانو میں مسلمانوں نے کی توفیق عطا فرما